بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے آپ دیکھ رہے ہیں کچنوی تلح یوٹیوب چینل آج ہم آپ کے لئے ایک سوئیو ڈیش کی ریسپی لے کریں یہ ہے منگو کیک ڈیزرٹ برانے میں بہت ہی آسان اور بہت ہی مزدار ٹیسٹی بنتا ہے تو آپ نے اس کی ساری ریسپی کو ضرور دیکھنا ہے اس کی سارے سٹیپس کو فالو کرنا ہے کہ کون کو سسٹیپ میں کیا کچھ جلتی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 لٹر ہم نے فریش ملک لے لیا ہے اب اس کو ہم بوائل ہونے کے لئے رکھ دیں گے دیکھئے دودھ ہمارا ہلکے سے بوائل ہو رہا ہے ہلکی آج پہ ہم نے رکھا ہے جب تک یہ بوائل ہوتا ہے ہم اس کو کسٹرڈ رڈی کرتے ہیں 4 ڈیبسپون ہم کسٹرڈ لے لیں گے ایک شیشے کے باول میں ڈال لیں گے کسٹرڈ آلنے کے بعد اس میں ہم 5 سے 6 ڈیبسپون ملک کر دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ اس کے اندر کوئی گھٹلی نہ بنے یہ ہم نے مہنگو کسٹرڈ لیا ہے آپ اس میں بنانا بھی لے سکتے ہیں اور سٹرابری بھی لے سکتے ہیں دیکھئے کسٹرڈ ہمارا اچھے سے مکس ہو چکا ہوا دودھ میں کوئی گھٹلی نہیں بنی اب دودھ ہمارا اچھے سے بوائل ہو رہا ہے اس کی ہلکی سے ملائی آ رہی ہے اوپر ہم اس کو اچھے سے اس طرقے سے ہلا لیں گے بعد اچھے سے مکس کرنے کے بعد ایک کپ ہم اس کے اندر چھنی ایڈ کر دیں گے اچھے سے مکس کر لیں گے ہے کہ چھنی جب تک ہماری اس میں مکس ہو جاتی ہے تو ہے اب ہم اس کے اندر کرسٹر اللا نرگیاں تہاں proposals پر اچھے سے مکس کرنا ہے بلکل چھوڑنا نہیں ہ HAGAR اپس وہ دیں گے اس کے اندر گھٹلیاں بند لیں گے اچھے سے مکس کر رہا ہوں کرسٹر ہمارا تھا تھک ہوتا جا رہا ہے یہ دیکھئے کسٹر ہمارا ریڈی ہوگے تب اس کو روم ٹیپیرچر پر ہم ٹھنڈا کر لیں گے اب فور سلائسز ہمیں مینگو کےکے لے لیے ہیں مینگو کےکی ریسپی میرے چینل پر ہے آپ اوپر آئی بٹن میں جا کے دیکھ سکتے ہیں مینگو کےکو ہم اس طریقے سے چورا کر لیں گے یہ سارے سلائسز کو اسی طرح سے چورا کر لیں گے دیکھئے سارے سلائسز چورا ہو چکے ہوئے ہمارے یہ دیکھئے کےک ہمارا اچھے سے اس طریقے سے ہو چکا ہے اب اس کے بعد ایک شیشے کا باؤل لے لیں گے اور اس کے اندر کسٹر کی ایک لیئر ڈالیں گے کسٹر کو ہم نے روم ٹیپریچر پر تھنڈا کر لیا تھا پھر پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس کو فریج میں رکھ دیا تھا تاکہ تھوڑا سا اور یہ تھنڈا ہو جائے کسٹر کی لیئر اچھے سے ڈالنے کے بعد اس کے اوپر اب ہم نے جو کیک کے پیسیز کو چورا کیا ہے وہ اس کی لیئر ڈال دیں گے دیکھئے کیک کے پیسیز ہمارے اچھے سے چورا ہو گئے تھے اور اس کی بھی ایک پوری پروپر ایک لیئر بن دیں گے کیک کی ساری لیئر بنانے کے بعد اس کی اوپر ہم کسٹر کی ایک اور لیئر ڈالیں گے سیم پوسیجر ہم اسی طریقے سے کریں گے کسٹر کی لیئر ڈالنے کے بعد ہم نے بنانا جالی لی تھی بنانا جیلی بنانے کے بعد ڈریکٹ کسٹر کی اوپر ڈال دیں گے اس کو آپ نے تھنڈا نہیں کرنا اگر تھنڈا کریں گے تو یہ پروپر جیلی بن جاتی ہے تو ہم نے جیلی کو اسی کے اندر ہی فریز کرنا ہے یہ دیکھیں کسٹر کی اوپر ہم نے جیلی ساری اچھے سے پھلا دیا ہے اب ہم اس کے اوپر ڈیزائن کر لیں گے تھوڑا سا کسٹر لیں گے اور کسٹر سے اس طریقے سے ہم اس کے ڈیزائن بنا لیں گے اور ہم نے ایک ادت مہنگو لیا ہے اور مہنگو کے ہم نے چھوٹے چھوٹے چنگس کاٹ لیا تھے وہ بھی ہم اس کے اوپر لگائیں گے اور تھوڑی سی ہم فریش کریم سے بھی اس کو ڈیکرویٹ کریں گے فریش کریم کی ریسپی میں نے پچھلے ڈیزرٹ میں دی ہوئی ہے آپ اس میں جا کے دیکھ سکتے ہیں اوپر آئی بٹن میں بھی میں اس کا چھوڑ دوں گا یہ دیکھئے اچھے سا ہمارا یہ ڈیزائن بن چکا ہوا ہے اب ہم اس کو فریج میں دو سے تین ڈھنٹک رکھیں گے دیکھئے ماشاءاللہ ہمارا مہنگو کے ایک ڈیزرٹ کتنا زبدس ریڈی ہو گیا ہے فریش کریم بھی ہم نے کی ہے اور مہنگو کے چنگس بھی ہم نہ ڈالیں بہت ہی مزدار اور لیشیس بنا ہے اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک اینڈ شیئر کریں ساتھ ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پرس کرتا داکہ نیلی نئی ویڈیو آپ کو بروقت منتے نہیں اس ایک ساتھ دے مجھے زیادہ بہت ساری دعاوں میں اللہ حافظ